تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ دین کے نام پر کچھ طاقتیں اٹھتی ہیں اور وہ بالکل ایک دم سے چھا جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جیسے سیلاب میں جھاگ آتا ہے اَمَّذَّبْ فَيَذَبْ وَجُفَا اللہ نے کہا وہ جھاگ چھا جاتا ہے وقتی طور پر اور پھر وہ خوشک ہو جاتا ہے اور بیکار کی چیز اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاس اور جو اصل پانی لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ ہم اسے برقرار رکھتے ہیں تو اس لی اسلام کے نام پر بہت سی تحریکیں اٹھتی ہیں بہت سے لیڈرز اٹھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل دین جو ہے نا خدا اسے ذائع نہیں ہونے دے بیس سال تیس سال پچاس سال سو سال تحریک چل گئی آخر پہ سب ملیہ میٹ ہو جاتا ہے اور سب جھاڑو پھر جاتا ہے وہ چیزیں رہتی نہیں پرویز کی آن بان ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھی نہیں لیکن پڑھا آیا اور بچپن میں سنایا عیوب خان پرویز کے ہاتھ میں تھا جو چاہتا تھا اس سے منوالے تھا اور اس نے حدیث کے خلاف پوری مہم چلائی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان سے کچھ ثابت نہیں ہوتا یہ جو محمد بن سلمان نے حدیث پر تفسریں کی ہیں ایسی چیزیں تھی اب پرویز کا نام لینے والے ہی کوئی نہیں رہا کوئی جانتا بھی نہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا لاہور میں ان لوگوں نے آزان بھی اپنی شروع کر دی تھی کہہ دیتے ہیں کہ عربی کی آزان کا کیا فائدہ ہے جسے تم نماز کے لیے بلا رہے ہو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہہ رہے کیا رہے ہو تو اردو میں آزان دیا کرو لاہور والے نے کہا پنجابی میں آزان دینے پھر پنجابی میں آزان شروع ہو گئی اور زور زور سے سپیکر پہ کہتے تھے اللہ وڈائے اللہ وڈائے اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترجمہ تھا نا تو جب پہلی مرتبہ دی تو عوام میں جن لوگوں میں خدا کا دین اس سے محبت انہوں نے جاکے اتنا پتھراؤ کیا کہ دوسری آزان نہیں ہو سکی یہ قصے چلتے رہتے ہیں لیکن خدا کا اصل دین قائم رہتا ہے